ہلو اور السلام علیکم میں حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں سنما ساغا توجی عمرو ایار آج ٹیزر آگیا ہے آپ کو میں نے ریاکشن دے دیا تھا آج دو دو ٹیزر آیا ہے ایک ٹیزر آیا ہے پاکستان فلم انڈسٹری کی طرف سے اور ایک جان جس کا لاس ٹیم جس میں رمیسہ خان رضا سمو اور پتہ نہیں نام پھر بل گیا ہوں تو وہ اس کی ویڈیو آ لیے نیکس اس کے بعد والی تو چینلوں کو سبسکرائب کر لیں اور دیکھ رہے ہیں اب تک آ چکے ہوگی جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بتا دیتے ہیں بھائی جان عمرو ایار کے اوپر بات کر لیتے ہیں بھائی جان ایک فینٹسی مووی ایک پاکستان کی جو پرانی بیسٹ نووز ہوتی تھی ہم اس نے دیکھتے تھے ایک اینک والا جن اس کے ادھے کریکٹر ہوتا تھا عمرو ایار اس کے اوپر بیس ایک یہ کہانی ہونے والی ہے اور بھائی جان کیا زبادہ کی کاسٹک دیکھنے کو ملی ہے حمزہ علیہ باسی تو یار اب پاکستان کی جو بھی بڑی مووی ہے نا جہاں میں بڑی مووی کا نام سن رہے ہو وہاں لگا دینا یہ حمزہ علیہ باسی ضرور ہوں گے وہی سے بھائی جان حمزہ علیہ باسی کرسپے بہت بڑا رہی لیکن ایک میجر رول ہونے والا ہے کیمیو رول بھی کہا جا رہا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے ایک میجر رول جو کہ زیادہ سکرین ٹائم تو نہیں ملے گا لیکن ایمپیکٹ بہت بڑا ڈالے گا اور اس کے بعد جو ویلن آپ کو دیکھنے کو ملے ہیں وہ ہیں فران طاہر جہاں جی آپ کو بتا دوں کہ یہ پاکستانی امریکن ایکٹر ہیں جو کہ ہالی وڈ میں کام کرتے ہیں اس ٹائم اور وہاں سے یہ آئے ہیں اور یار کیا کمال کین کی ایکٹنگ لگ رہی ہے اور مزہ آ رہا ہے دیکھنے کا اس کے بعد سنم سعید سب جانتے ہیں اور اسامہ عثمان مختار اس کے اندر اس کے جو لیڈ رول میں ہیں سنم سعید اور عثمان مختار جو کہ لیڈ اس کی جو کاسٹنگ ہے وہ کافی بڑی ہے اور جو زبدست بھی لگ رہی ہے ہمیں کاسٹنگ اچھی لگ رہی ہے اور ریڈ چلی وی آر چلی پروڈکشن جو ہے اس موی کو وہ پروڈیوس کر رہی ہے جو کہ اسلامباد میں ہی اپریٹ کرتی ہے اور جہاں تک میری ابھی تک انفرمیشن ہے یہ اسلامباد کے اندر ہی اس کو مطلب کہ یہی پاکستان کے اندر ہی اس فلم کی جو یہ وی ایف ایکس کی ہے وہ ہے اچھا میرے خیال میں ابھی تک جو مووی ہم نے دیکھی ہے اس میں ہمیں سب سے پسند کیا ہے اس کے وی ایف ایکس شورٹ کیونکہ پاکستان کے لازٹ ٹیم مووی تھی ہمیں صرف مولا جٹ میں ہی ایک وی ایف ایکس کچھ اچھے لگے تھے باقی تو جو تھوڑے بہتے ٹرائی بھی کرتے تھے وہ اچھا نہیں لگ رہے ہوتے ہمیں لیکن یہ ایک مولا جٹ کے بعد ہی ایک ایسے سیکنڈ مووی آئی ہے جو کہ اس لیول کی ہے تو اس کے وی ایف ایکس شورٹ بہت ہی ک مالکے ہیں جو کہ پاکستان میں پریئیٹ کیے گئے ہیں بھائی جن یہ بہت ہی بہت ہی ہمارے لیے مزے گا ہے کیونکہ جب مووی ریلیز ہوگی اور یہ کامیاب ہو گیا نا تو اس فلم کے بھی جب میکرز تو اس فلم کے بھی جن ایک اچھا یہ جنورس ٹائپ بھی بن سکتی ہے یہ ہماری جو یہ فلم فرنچائز ہے کیونکہ یہ فرنچائز کے طور پر ہی یہ فلم آئے گی جہاں تک مجھے لگتے ہیں کیونکہ یہ نوبل بیس ہے وہاں پہ اور لگ لگ بہت ساری کہانیاں ہیں ج جو دکھائیں گے اگر یہ مووی یہاں پہ ہٹ ہو جاتی ہے تو ویسے ریڈ جو وی آر چیلیز جو پروڈکشن ٹیم ہے یہ اسی کی ہی وہ ہے کیا کہتے ہیں پروڈکشن ہے انہی نے ہی اس کا وی افکس سنبھالا ہے اور کیا سنبھالا ہے پہلے نمبر پہ اس کا وی افکس جو کہ ہمارے لیے وہ فل مارک سے لے چکا ہے اچھا مجھے لگتا ہے کہ دوسرے نمبر پہ جو اس کی رائٹنگ ہے وہ ہوگی جو اس کی سٹوری ہے جو مجھے اس سے ڈسپونٹمنٹ نہیں ہو ہوگی شاید کیونکہ یہ ایک نوول کے اوپر بیس مووی ہے تو اس کو جو ڈیریکٹر ہے اسفار جعفری یقین انہوں نے اس کا سکرین پلے بڑا ٹائٹ لکھوائی ہوگا ایک سکرین پلے اور اس کی جو سٹوری ہے وہ اچھی ہی لکھوائی ہوگی کیونکہ یہی ایک مین چیز ہوگی وی افکس کے بعد جو اس فلم کو اٹھانے میں کام دے گی جی ہاں جی یہ سٹوری اور ایکشن جو اس مووی کا ہے کیونکہ اس کے اندر اتنا وی افکس نہیں جیتنا مجھے لگتے ایکشن ایکشن زیادہ میٹر کرے گا اس دن تو تیسے اگر میں کہہ رہا ہوں اس کے ایکشن یہ تین چیزیں اگر اس میں بہت اچھی ہوگئی تو یہ فلم آپ کو مولا جٹ سے تو اوپر ہی جاتی بھی نظر آ رہی ہے مجھے تو کم از کم مولا جٹ سے اوپر جاتی بھی نظر آ گیا اگر یہ تین چیزیں اس میں بہتر ہو گیا بہتر ہو گیا کہانی اچھی ہوگی اور اس کا ایکشن اچھا ہو گیا کیونکہ ابھی تک ہمیں صحیح سے نہیں پتا لگا کہانی کا کیونکہ ٹریلر بھی نہیں آیا ٹیزر تک تھا لیکن اچھی سٹریٹیجی ہے ان کی پرموشن سٹریٹیجی بھی اچھی لگ رہی ہے مجھے کیونکہ پاکستانی کافی ساری مویز ہیں وہ پرموشن بلکل بھی اچھا ہی نہیں کرتی اور یہ مویی اچھا ہوئے پرموشن کر کے دے رہی ہے اور ابھی تک یہ یہ بیان پس اس کی ریلیز ڈیٹ کا بھی کوئی پتا نہیں ہے لیکن میں کہہ رہا تھا نا آپ کو میں نے لاسٹم یا ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے آپ کو پتا دیا تھا بیان اسی سال ریلیز ہونی ہے یہ موی تو مجھے لگتا ہے یہ آپ کو تھوڑا سا سردیوں میں ریلیز ہوتے ہوئے نظر ہے شاید شاید مجھے لگتا ہے یا دو تی مہینے کے اندر اندر یہ آپ کو ریلیز ہوتی ہوئی نظر آئے گی یہ مویی یس تھوڑا سا اچھے موسم میں نظر آئے کہ اب بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے میں بھی ایسے بیٹھا ہوں دیکھو چینل کو سبسکرائب کر لیں جون مویی کا بھی وہ ابھی ریویو لے کے آ رہا ہوں تو اس طرح کی آگئی ویڈیوز کیلئ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بے